اسلام علیکم ناظرین جنیدی نیوز سے پروگرام ہوسٹ ران آف تاب آپ کی خدمت میں ناظرین آپ نے مٹکے والی بریانی تو بہت سنی ہوگی کھائی ہوگی لیکن آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لاہور کا انوکھا مٹکے والا پان جو کہ میرے ساتھ اس وقت لاہور کے کیسے نوجوان موجود ہیں جو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا پان لونج کرتے رہے تھے پچھلے دنوں انہوں نے برگر والا پان لونج کیا تھا برگر والے پان کی کامیابی کے بعد اب میرے ساتھ اس وقت گنی بھائی موجود ہیں جو کہ ان دنوں اپنے سوشل میڈیا پر اپنے منفرد مٹکے والے پان کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہو جانتے ہیں کہ آخر یہ نئے سے نئے پان کس طرح سے متعاریف کرتے ہیں اور کہیں کہاں بیٹھ کے آئیڈیاز وغیرہ سوچتے رہتے ہیں اور یہ جو میرے ساتھ میرے پاس اس وقت یہ مٹکے والا پان ہے اس کے اندر کیا لوازمات اسلام علیکم گنی بھائی کیسے ہیں علیکم السلام اللہ کا شکر آپ سنے گنی بھائی پان برینڈ جو ہے نا ہے مشہور ہے کہ نئے نئے ایٹ میں جو ہے نا مطالف کرواتا ہے پہلے لہوری مٹھا ہماری لہور میں شہب ہے لہوری مٹھا بان مطالف کروایا اس کے بعد چاکلٹ پان اس کے بعد ہم نے برگر پان جو مطالف کروایا اس کا الحمدللہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں اور اب الحمدللہ ہم نے مٹھا بان مطالف کروایا تین دن ہوئے ہیں الحمدللہ اس کی اتنی جو ہے نا پبی سیڈی ہو چکیا کہ میں کہتا ہوں اللہ کا لاغ لاغ دعوی شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی عزت دی ہے اور اس مقام یہ بڑا یونیک سا دیکھ رہا ہوں چھوٹا سا مٹکہ ہے اس کے اندر بادام ہے پتی ہے اور دوسرے لوازمات ہیں یہ بڑا یونیک سا لگ رہا ہے آپ کو یہ بنانے میں کتنا ٹائم لگا بجل اس کی میکنگ کرتے کرتے اس کو سوچ کے اس کو کیسے ریلیس کرنا ہے یہ کرتے کرتے ہمیں تقریباً دو تین ماہ لگ جاتے ہیں کیونکہ روز اس کی میکنگ کرنا آج کرنا کل کرنا تو گنی بھی اور میں جو انا گر بیٹھ کے اس کی میکنگ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی اور کسی نہ کوئی نہ کوئی چیز نئی مطالف کروانے کے ہم کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم مٹکہ بان بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آج اس مقام پہ ہیں ماشاءاللہ سے جیسے بھی آپ نے بتایا تین دن ہو گئے ہیں آپ کا جو پانوالا برکہ رہا وہ بھی کافی پاپولر گیا اس کے بھی اس وقت آرڈر جو ہے کیا کہتے ہیں انلیمیٹیڈ ہے مجھے بتائیں کہ اس کو تین دن میں لوگوں نے کتنا لائک کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہم اتنے ایکسائیڈن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا صلح ہمیں دے دیا پہلے جو اس کے دلوازمات ہیں وہ تو بتائیں ذرا بھائی جان سب سے پہلے ہم سادہ مٹکہ لیا جاتا ہے اس کے بعد سیلور پپڑا وہ ایر ایپ کی رہتا ہے اس کے بعد ہماری دو طرح کی سوس ہوتی ہے وہ اس میں ڈالی جاتی ہے اس کے بعد ہمارا اس کے کوکونٹ ایڈ کیا جاتا ہے وہ بھی اپنے سپڑے کر کے ہوتھ اس کا ٹیسپ بنایا ہوا ہے اس کے بعد ہمارا جادو والا مکسر ایڈ کیا جاتا ہے کیک ہے جو کہ ہم نے اس کے اپنی ہینڈ میکنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کے بادام ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر مایو ڈالی جاتی ہے چوکلٹ سیرپ ایڈ کیا جاتا ہے پھر پستہ بادام کاجو ایڈ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سپرنگلز ڈالے جاتے ہیں کرنچ بولز ڈالے جاتے ہیں اور پھر پانڈ ایڈی ہوتا ہے جتنے بھائی جان آپ نے لوازمات بتا دیا یہ تو بہت مہنگا ہوگا یہ بھائی جان صرف ہم عوام کا پیال کمارے ہیں اس کی پرائیس صرف ون فیفٹی روپیز ہے واقعی ون فیفٹی روپیز یار اتنے لوازمات ہیں یہ اپنے اگر یہ کہتے ہیں کوئی اور آپ کے علاوہ تعریف کرواتا یہ تو بہت مہنگا ہو رہا تھا مہنگا نہیں پڑھڑا آپ کو یہ بھائی جان ہم صرف عوام کا پیال کمارے ہیں پیسہ نہیں اس کی کوسٹ نکلے جائے نا ہمیں اس کی کوئی بچت نہیں ہے یہ ہم صرف عوام کا پیال ہمارے جو فینس کسٹمرز بھائی بہین ہے یہ صرف ان کا پیار ہے جو ہم کمارے ہیں جس طرح سے دوسرے پان ہوتے تمباکو والے اس کا پیپ اندر نہیں لے کے جا سکتے تو اس کا پیپ اندر لے کے جا سکتے ہیں جی بھائی جان پھر پتی والے پان اس کی پیپ آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہمارے میٹھے پان جو ہیں ہم اپنے میٹھے پانوں کی گرنٹی دیتے ہیں کہ اس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے آپ اس کی پیک اندر لے گا جا سکتے ہیں کوئی سائٹ پیک نہیں ہے چھوٹا بچہ جوان بڑا ہر کوئی وہ ہمارے میٹھے پان کھا سکتا ہے بڑھگر پان دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کا جیسے بڑھگر کھاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کھانا ہوتا ہے اور اب جو مڑھگر پان ہے یہ یونیک طریقے سے جو نا اس کو کھانا ہے یہ آپ نے سپون کے ساتھ اس کو کھانا ہے اچھا میں جو بکھائیں کہ اس وقت تین دنوں میں کتنے سیل ہو گئے آپ کے کیا سیل ہے اس کی کافی اچھی سیل ہے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو الحمد اللہ کافی مگدال میں جو اس کی سیل ہو رہے ہیں آپ کی اس کے علاوہ کوئی اور برانچ بھی ہے ہماری صرف برانچ لہاؤن میں کیمپی جل کے بالکل opposite ہے ہمارے ایک ہی برانچ ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے کیمپی جل کے برانچ opposite گنی بھئی پانچ آپ کے نام سے شعب ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے باقی لوگوں نے جو ہے نا کوپیز وغیرہ کرنا شروع کر دی ہیں بائی فلیکسز وغیرہ لگانا ہے اگر آپ کو کہیں بھی ہماری فلیکس نظر آتی ہے شوپ کے باہر آپ اس کی پکچل لے گی ہمیں ویڈس اپ کریں ہم اس کے خلافہ انچال ایکشن لیں گے غنی بھائی اب تو ماشاءاللہ سے آپ کے جو پان ہے اس وقت ہر طرف بڑے فیمس ہے بڑے وائرل ہے بلکہ پانوں کی وجہ سے آپ بڑے وائرل ہیں سوشل میڈیا پر انڈیا کا ایک بڑا مشہوری یوٹیوبر ہے اس نے بھی اپنے جو ویلوگ کے اندر آپ کے وہ برگر والے پان کا ذکر کیا تو آپ جب اپنے پان کی ہر طرف دمیں دیکھتے ہیں تو کیسا ہم حسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا فیل ہوتا ہے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اللہ کا اللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مقام پر آج پہنچایا یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو گنی بھائی سے ملوایا اور ان کا یہ جو مٹکے والا پان ہے وان فیفٹی روپی اس کی اماؤنٹ ہے اس کے پرائز ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا تو بغری بھائی آہے دن کوئی نہ کوئی نیا پان متعارف کرواتے رہے تھے پہلے انہوں نے میٹھا پان شاہی پان کوئے والا پان برگر والا پان برگر والا پان کی کامیابی کے بعد یہ مٹکے والا پان متعارف کریا جو کہ دیکھنے میں بڑا یونیک ہے اور ویسے ہے بھی بہت مزیدار ہے تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ڈیشنل ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی گنی بھائی کا پان ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو لاہور میں کیمپ جیل کیمپ جیل کے بالکل اپوزیٹ سائٹ گنی بھائی پان شاہب ہے جب مرضی آئے آپ ان کے پاس ٹیسٹ کریں اس کے ساتھ اپنے پروگرام ہوسٹ رانا افتا آپ کو دے اجازت اور دیکھتے رہے جنیدی نیوز